مرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان آرمی میں سیویرین اسامی یا خالی ہے جس کیلئے پوری پاکستان سے تمام ٹوئنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کا طریقہ کار اور اس اشتہار کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے جس پر ہم ڈیلی بیس جوبز کی اشتہارات اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ گوگل میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ نے جیو وی ٹی پی کے پاک جیو بی جوبز ڈاٹ کام اسی طرح آپ نے مکمل لکھنا ہے سرچ کرنے کے بعد نیچے جو لنک شو رہی ہے آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے اس پر کلک کرنے سے آپ ہماری ویب سائٹ کی فرس پیچ پر آ جاؤ گے اس کے علاوہ اگر آپ کو پاکستان میں کسی بھی ادارے چاہے وہ فرس کا ہو یا سیویلین ادارہ تو سمپلی آپ نے ہمارے چینل کے پلی لسٹ میں آنا ہے وہاں پر آپ کو پرانے حل شدہ اوریجنل ٹیسٹ مل جائیں گے ٹھیک ہے اب اشتہار کی مقبل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے جو اسامی ہے وہ ہے اسسسٹن کی دو اسامیہ ہے اس کے لئے پنجاب اور سندھ کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں سندھ میں رولر کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے گرجویشن مانگ رہے ہیں اور آپ کی ٹیپنگ سپیڈ تیس وارڈز پر منٹ ہونی چاہیے اس کے بعد ڈیٹا انٹری اپلیٹر کی دو اسامیہ ہے صرف پنجاب کے سٹوڈنٹ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں بیچرل آپ کی ہونی چاہیے فیزکس، میٹیمیٹکس، سٹیٹکس، اکنامکس اور ٹیپنگ سپیڈ آپ کی دس ہزار کی پر ہور ہونی چاہیے اس کے بعد سپورٹس کوچ کی چار اسامیہ ہیں میرٹ پر ایک ہے اس کے لئے پوری پاکستان سے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب میں ایک جبکہ سندھ رولر میں دو اسامیہ آپ کی کوالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے اور تین سالہ اسی فیلڈ میں آپ کے پاس ایکسپیرنس ہونی چاہیے اس کے بعد سپورٹس کوچ بی پی ایس ٹویل کی اسامیہ ہے ایک اسامیہ ہے سندھ سے ہیں انٹرمیڈیٹ اور تین سالہ ایکسپیرنس آپ کے پاس ہونی چاہیے اسی فیلڈ میں اس کے بعد کٹالاگر کی ایک اسامیہ ہے یہ میرٹ پر ہے اس کے لئے پوری پاکستان سے تمام سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے لئے کوالیفیکیشن بیچرل ہے اور ایک سالہ ایکسپیرینس آپ کی اسی فیلڈ میں ہونی چاہیے اس کے بعد تیکنیشن کی اسامی ہے الیکٹیکل اور میکنیکل سٹوڈنٹ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تین اسامیہ ہے ایک میرٹ پر ہے ایک پنجاب میں ہے ایک بلچستان میں ہے میٹرک اور آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے الیکٹیکل انجنیرنگ میں الیکٹیکل فیلڈ میں ٹھیک ہے اور پانچ سالہ ایکسپیرینس ہونی چاہیے اسی فیلڈ میں آپ کو اس کے بعد آئی سی جنیزم کی اصامیہ ہے سندھ میں ایک پنجاب میں ایک میٹرک اور پانچ سالح ایکسپیرینس آب کی ہونی چاہیے اسی فیلڈ میں اس کے بعد لینگوچ لی بارٹری اسسٹن کی ایک اصامی سندھ رولر کے سٹوڈنٹ اس کے لیے پلائی کرسکتے ہیں میٹرک with science اور ایک سالح ایکسپیرینس اسی فیلڈ میں اس کے بعد نرسنگ اسسٹن کی ایک اصامی ہے میرنٹ پر ایک ہے اس کے لیے پوری پاکستان سے تمام سنٹ پلائی کرسکتے ہیں میٹرک ویڈ سائنس اینڈ ڈیپلومہ ان نرسنگ اور ایک سالہ ایکسپیرنس آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد لیبارٹی ایسسٹن کی ایک اسامی ہے پنجاب میں ایک ہے میٹرک ویڈ سائنس ایک سالہ ایکسپیرنس اسی فیلڈ میں آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد پینٹر گریڈ ٹو کی ایک اسامی ہے سندرولر کے سٹوڈنٹ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں میڈل آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے اور اسی فیلڈ میں آپ کے پاس ایکسپیرنس ہو اپلائی آپ نے کس طرح کرنی ہے آپ نے ہاتھ سے ایک اپلیکیشن لکھنا ہے اس میں آپ نے تمام تر ڈیٹا پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے موبائل نمبر مستقل پتہ ڈیٹا آبورت تعلیم اور ایکسپیرنس وغیرہ سب کچھ آپ نے اس میں لکھنا ہے اس کے ساتھ آپ نے تمام تر ڈاکومنٹس وغیرہ سب کچھ اٹیچ کرنے ہے اور ساتھ میں سی وی بھی لگانی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اس کا پتہ ہے میں آپ کو بعد میں پتہ بھی بتاتا ہوں اس کے علاوہ آپ نے یہ بائیس اگستک لازمی بیجنے ہے ٹھیک ہے آپ کا جو ہوگا عمر جو ہے اٹھارہ سے تیس سال تمام کیلئے آپ کی ہوگی ڈریکٹ ٹیسٹ اور انٹرویو انٹرویو اور ٹیسٹ کے دن آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس اور تمام چیزیں اپنے ساتھ لے کے جانی ہے ٹھیک ہے اٹھائیس اگست کو آپ نے کہا جانا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آپ کے پیچھے کوئی ایس ایم ایس یا کار لیٹر نہیں آئے گا بلکہ آپ ڈریکٹ جاؤگے تو آپ کا ہوگا یہ انٹرویو یہاں اس نے پتہ لکھا ہے آپ سنتے جاؤ اولڈ ملٹری ڈیری فارم گیڈ الیاس مسجد روڈ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد میں ٹھیک ہے اب آپ نے ڈاکومنٹس کس جگہ پر بیجنے ہیں یہ جو لاس پہ پتہ ہے اسی پتے پر آپ نے بیجنے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ اشتہار چاہیے تو سمپل ہی ہماری ویب سائٹ پر یہ اشتہار پہلے سے موجود ہے تو وہاں سے آپ ڈاؤنڈوڈ بھی کر سکتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کے ویڈیو اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ